بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام اسلام علیکم پروگرام ہے زابطہ حیات اور میں ہوں زنیراز حر نظام تعلیم کسی بھی ملک کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو ہمارا نظام تعلیم بہت واضح طور پر دینی اور دنیاوی تعلیم میں بٹا ہوا نظر آتا ہے صرف دینی تعلیم کی بات کریں تو ہر عالم ہمیں صرف اپنے فقہ کی تعلیم دیتا نظر آتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قومی سطح پر ہمیں کوئی ایسا عالم دکھائی نہیں دیتا جو مجتحد بھی ہو اور بے تاثب بھی ہو اگر ہم دینی تعلیم کی بات کریں تو ہم آج تک انگلیش میڈیم اور اردو میڈیم کی ڈیبیٹ سے باہر نہیں آ سکے یہی ہمارا آج کا موضوع ہے ذابطہ حیات کا یہ خصوصی پروگرام ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ایک بے تاثب اور مجتحد عالم کس طرح مئی اثر آ سکتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جعوید احمد غامدی صاحب اور ساتھ ہمارے ساتھ جو ہمیشہ موجود ہوتے ہیں خالد زہیر صاحب بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آبریکہ غامدی صاحب آپ سے آگاز کروں گی ایسا کیوں ہے کہ آج تک ہم ان دونوں نظام تعلیم کو پیرلل الگ الگ لے کر چل رہے ہیں اور مکس نہیں کر سکیں دو صورتیں ہوتے ہیں ایک یہ کہ کسی معاشرے کو ریاست کی سطح پر اگر منظم کر دیا گیا ہے تو ریاست اس کی تشکیل میں نظام تعلیم کو اہمیت دے بدقسمتی سے ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکا ہماری ریاست نے کبھی اس مسئلے کو مسئلے کی حیثیت سے لیا ہی نہیں آپ اگر بجٹ کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ بہت کم رقم ہم اپنی تعلیم کے لیے مختص کرتے ہیں تعلیمی اصلاحات میں اب تک جو کچھ کیا گیا ہے اس کو آپ دیکھیں تو اس میں سیاسی مسئلے تیں کارفرمنہ در آتی ہیں آپ کو کسی مرحلے پر بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ قوم کیا ہے قوم کے مسائل کیا ہیں اس کو سامنے رکھ کر کوئی نظام تعلیم بضا کرنے کی کوشش کی گئی ہو جو مسائل اس وقت نظام تعلیم کے ساتھ وابستہ ہو چکے ہیں ان کا کبھی کوئی غیر جانب دانانہ تجزیہ کیا گیا ہو یا تجزیہ کرنے کے بعد کچھ اقدامات کے لیے خوصلہ کیا گیا ہو دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ معاشرے میں بیسیت مجموعی بیداری پیدا ہو جائے لوگ چیزوں کو ٹھیک زابیہ سے سمجھنے لگ جائے ان کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ وہ خود چیزوں کو درست کر لیں گے یہ بھی بدکسمتی سے نہیں ہو سکتا ہمارے ہاں کیونکہ مذہب فرقوں میں بٹا ہوا ہے فرقوں نے مسجدوں پر بھی ایک طرح سے اپنے علم نہرہ رکھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مدرس سے وابستہ ہیں وہ مدرس سے ان کی سیاسی طاقت ہیں یہ ساری چیزیں مل کر اصلاحات کا راستہ روک دیکھیں اگر آپ گفتون کریں اور لوگوں کے ساتھ تبادرہ خیالات کریں تو آپ کو ریاست کے ذمہ دار بھی بہت سی چیزوں کا اطراف کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ عام لوگوں سے بات کریں حتیٰ کہ علماء سے بات کریں تو وہ بھی آپ کو بہت سی چیزوں کا اطراف کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن اقدامات کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی بھی اپنے دائرے سے نکلنے کو تیار نہیں؟ ہم دیفنسیو زیادہ ہیں کہ بس ہمارا مسلک انٹیکٹ رہے ہمارا نظام تعلیم چلتا رہے قومی سطح پر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی بودرڈ ہی نہیں ہے؟ یہی صورتحال ہے اصل میں ہمارے بڑی کمزور حکومتیں رہیں اگر کبھی فوجی حکومتیں آئیں ہیں تو ان کو خود اپنے بقا کی فکر پڑی رہتی ہے وہ اپنے وجود کو جواز دینے کے لیے بہتاب رہتی ہیں اور سیاسی حکومتیں کبھی اتنی مضبوط نہیں ہو سکیں کہ وہ اس طرح کا کوئی اقدام کر سکیں اسی لیے میں نے ارز کیا کہ سیاستدانوں کے پاس آپ الگ سے بیٹھے تو وہ مان لیں گے اس بات کو جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہے ایسا ہونا چاہیے دینی اور دنوی تعلیم کی تفریق ختم ہونی چاہیے ہماری بنیادی تعلیم کو ایک جگہ سے اٹھنا چاہیے نظام تعلیم کا مسئلہ ہمیں ہمیشہ کیلئے حل کر لینا چاہیے ذریعہ تعلیم کے مسئلے کو بھی سنجیدہ توجہ کا مستقع کر کے ایک پالیسی اختیار کر لینی چاہیے یہ سب باتیں لوگ مانتے ہیں لیکن اس کی طرف بڑھنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوتے کہ وہ سیاسی لحاظ سے اتنے مضبوط نہیں ہے ہمارے ہاں تو اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ کیونکہ تشدد کی کار فرمائی ہے اس وجہ سے عامت الناس کی رائے کو ہمبار کرنے کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا تھا وہ بھی نموپن بنا جائے یعنی اب کوئی آدمی اگر صداقت کی بات کرنا چاہے ورنہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو شعور نہیں ہے آپ پڑے لکھے لوگوں سے بات کریں آپ علماء سے بات کریں آپ سیاستدانوں سے بات کریں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ سنگین مسئلہ ہے اصل میں ہماری قوم کے لیے جس مسئلہ نے بارود کی حیثیت اختیار کر لی ہے وہ یہ مسئلہ ہے اگر آپ اپنے نظام تعلیم کو درست نہیں کرتے تو اصل میں آپ ایسی نسلیں پیدا کر رہے ہیں کہ جو تفریق پر مبنی ہوں گے پھر کبندی کو اپنا اصل دین قرار دیں گی جن کے یہاں تشدد کو روا رکھا جائے گا جن کے سامنے کوئی نصب علین نہیں ہوگا جن میں وحدت کا فقدان ہوگا یہ ساری چیزیں اس کے بعد پیدا ہو جائیں جی کیونکہ آپ کے پاس چیزیں تو دو ہی ہیں انسانی تشکیل کے لیے انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جانور کے بچے کی طرح مہد اپنی جبلتوں کا پابند نہیں ہے وہ پہلے مالدین سے سیکھتا ہے اس کے بعد پھر اپنے اسادزہ سے معاشرے سے اپنے محل سے سیکھتا ہے پھر اس کے اپنے ایک شخصیت نمودار ہو جاری گی یہ جو پہلے دونوں مراحل ہیں اگر ان میں خامیاں ہوں گی تو تیسرے مرحلے میں داخل ہونا بھی اس طرح ہو جائے گا جیسے خدرو پودے ہوتے ہیں بلکل ٹھیک آپ کچھ نہیں کہا سکتے کہ وہ کدھر شاکے نکال دیں کہاں برگوبار لے آئیں اور کہاں جھاڑ جنگار پڑا کریں صحیح اسلام کا کونسپ نظر آتا ہے اور اس میں بھی کچھ گنے چنے ایسے سبجیکٹس ہیں جو ٹیچ کیے جاتے ہیں دوسرے مذاہب کا جب ذکر ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح وہ کوئی غیر انسانی لوگ ہیں جس طرح وہ بہت برے لوگ ہیں اور ایک انسانی سطح پر جس طرح تعلیمی میار ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا اس برین واشنگ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جو لوگ نسابی کتابیں لکھتے ہیں یا لکھنے کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہے وہ جو کچھ مان چکے ہیں اسی کو وہ بچوں میں کسی نہ کسی طرح سے آن کرنے منتقل کرنے کے لیے سمجھتے ہیں کہ ایک ذمہ داری اٹھانے چاہیے جس کے نتیجے میں دینی معلومات تو فرام ہو جاتی ہیں لیکن انسان دین سے متاثر نہیں ہوتا لیکن خالصتا معلومات بھی بڑی ون سائیڈڈ مطلب معلومات کا تو ایک ذخیرہ ہے اس میں سے تو کوئی انگل نظر نہیں آتا سوائے اس انگل کے جو ہم لوگوں نے خود سوچ رکھا ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کتابوں کو لکھا ہے اور ان کتابوں کی پریزنٹیشن کے ذمہ دار ہیں انہوں نے خود بھی دین کو ایسے ہی سمجھا ہے ان کو بچپن میں جو دین ملا انہوں نے یہ سمجھا کہ یہی صحیح چیز ہے باقی سب غلط ہیں جو لوگ ہم سے مختلف ہیں یا گمراہ ہیں یا کافر ہیں ان کے سامنے کبھی زندگی کے وہ مسائل ہی نہیں آئے یا اگر آئے تو انہوں نے ان کو سنجیدگی سے حل کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جن پر غور و فکر کے نتیجے ہی میں انسان کو حقیقت میں دین کا علم اور اللہ کے ساتھ تعلق حاصل ہوتا ہے تو اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کو ماننے کے لیے تقاضی کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے جہاں انسان کو ایمان کی دعوت ملتی ہے وہاں غور و فکر کی بھی دعوت ملتی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ غور و فکر کے نتیجے ہی میں انسان کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے یہ دنیا کی زندگی سراپا سوال ہے اس میں سوالات ہی سوالات ہیں جو آدمی بھی حساس ہے غور و فکر کرنے والا ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے ان سوالات کے جوابات چاہیے ان سوالات کے جوابات انسان کو حقیقی طور پر مطمئن کرنے والے تو اللہ کے دین سے اللہ کی کتابی سے مل سکتے ہیں بدقسمتی سے وہ لوگ کے جو دین کی عام طور پر پریزنٹیشن کر رہے ہیں نہ ان کے ذہنوں میں وہ سوالات پیدا ہوتے ہیں نہ کبھی انہوں نے قرآن مجید کو اس طرح سے تدبر اور غور سے پڑھا ہے کہ جس کے نتیجے میں انہیں محسوس ہو کہ دین تو حقیقت میں انسان کے اندر کے ان پرابلمز کو حل کرنے کیلئے آیا ہے حقیق کا نام ہے کہ جیسے اس کو سمجھ میں آیا ہے لیکن جب وہ لوگ کے جو اس کو سمجھنے اور بیان کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس کو ایک جذباتی انداز میں سمجھا ہو اور وہاں سے حاصل کیا ہو کہ جہاں عام طور پر ایک ہی نقطہ رذر کو صحیح سمجھا جاتا ہے تو پھر وہ اس سے کوئی مختلف چیز پیش کر نہیں سکتے وہ اگر کریں گے تو اپنے پوائنٹ آف یو کی خلاف ورزی کریں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گئے ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے ویلکم بیک ناظرین زابطہ ہے آپ کے اس ایکسکلوسف پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ہیں غامدی صاحب آپ کی طرف آؤں گی ایٹینٹھ امینڈمنٹ کا بڑا چرچہ ہوا ہے ہمارے اس جمہوری دور میں اور اچھی بات ہے پروونسز کو اٹانومی ملنی بھی چاہیے لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے صوبے تیار ہیں اپنے اپنے نظام تعلیم کچھ تیار کرنے کے لئے اگر تو آپ کا مقصود یہ ہے کہ کیا انہوں نے کوئی ذہنی تیاری کی ہے اس پر کوئی کام کیا ہے یا آپ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے تو میرا جواب نفی میں ہوں گا ایسا نہیں اس کو کبھی سنجیدہ مسئلہ کی حصیت سے لیا نہیں گیا آپ توجہ بھی اگر دنائیں تو لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور جب خوفزدگی کا عالم ہو تو یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ کسی چیز پر سوچ سکیں اور سوچ کر کوئی آزادانہ رائے قائم کر سکیں اصل میں مختلف مسالے ہیں جن کو سامنے رکھ کے پولیسیاں بنا دی جاتی ہیں اور پھر وہ تاکہ نسیاں کی نظر کر دی جاتی ہیں یعنی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ چلیں وہی نافذ ہو جائے بڑے بڑے بلند بانک دعوے ہوں گے لوگ ان کے بارے میں منشور پیش کریں گے ان پر تقریریں بھی ہوں گی لیکن اس سب کے بعد اگر آپ غور کر کے دیکھیں گی تو یہ معلوم ہوگا کہ سنجیدہ کوئی بھی نہیں غور کرنے کے لئے کوئی بھی تیار نہیں ذمہ داری لینے کے لئے کوئی تیار نہیں کوئی لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صداقت کی گواہی دینے کے لئے تیار نہیں وہ صحیح بات جنہوں کی سمجھ میں آگئی ہے اس کو بیان کرنے کے لئے تیار نہیں تو یہ تیاری نہ صرف یہ کے صوبوں کی سطح پر نہیں یہ مرکز کی سطح پر بھی نہیں یعنی کم سے کم میں نے تو اب تک جتنی چیزیں پڑی ہیں دیکھیں ہیں لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں میں اسی نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ جو بنیادی مسائل ہیں اگر ہم ان کا تعیون کر لیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ان پر کوئی غور کرنے کے لئے تیار نہیں یعنی نظام تعلیم کا مسئلہ اب ہمارے ہاں کوئی مسئلہ باقی نہیں رہا ہوا عام طور پر یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ نہ ریاست کا مسئلہ ہے نہ معاشرے کا مسئلہ ہے بس ٹھیک ہے لوگ اپنے طریقے پر ادارے کر رہے ہیں والدین فیصلہ کر رہے ہیں اسکول کھل رہے ہیں لوگوں کے لئے تعلیم کا بندبست ہو رہا ہے یہ بہت کافی ہے تو یہ چیزیں تعلیم سے متعلق ہمارے ہاں معاشرے کی کبھی سنجیدہ توجہ کا موضوع نہیں بنی اگر بنیں گی بھی تو آپ یہ دیکھیں گی کہ وہ غیر نظریاتی چیزیں ہوگی آپ نے جو سوالات اٹھائیں وہ بنیادی طور پر نظریاتی سوالات ہیں یعنی ہمارے ہاں کیا نظام تعلیم کو ایک ہونا چاہیے ہمارا ذریعہ تعلیم کیا ہونا چاہیے ہمارے ہاں تعلیم کی پدا کہاں سے ہونی چاہیے ہمارے ہاں اس کی انتہا کہاں سے ہونی چاہیے ہم اپنی مذہبی تعلیم کے نقائز کو کیسے دور کریں مذہبی تعلیم سے جو نتائج ہم متوقع سمجھتے ہیں کہ اچھے مشتہت پیدا ہوں صاحب بے وسیرت علماء پیدا ہوں اس کے لئے کیا حل نکالا جائے لیکن گامدی صاحب ہم اسے الگ الگ ڈسکس ہی کیوں کرتے ہیں کہ یہ دینی تعلیم ہے یہ دنیاوی تعلیم ہے یہ وہی بات ہے کہ اسلام کو الگ کر دیا سائنس کو الگ کر دیا کیا ہم ایک ایسا بلینڈ نہیں بنا سکتے ایڈوکیشنل پیکنج نہیں بنا سکتے جس میں ہم ایک ایسا طالب علم تیار کر سکے جو سائنس پہ بھی اتنی گرپ رکھتا ہو جتنی دین پہ رکھتا ہو اتنی ہی اس کی نظر سوشل سائنسز پہ بھی ہو جتنی اس کی فیزیکل سائنسز پہ کیا یہ ممکن نہیں ہے نہیں دیکھی یہ تو عملاً نممکن ہے جو چیز ممکن ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بارہ سال کی تعلیم کو آپ یقصہ کر دیں یعنی اس وقت بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ڈاکٹر جتنا بڑا ڈاکٹر اور اتنا بڑا انجینئر بھی ہو وہ تو سپیشلائیسٹ فیلڈ آگے آگے کا مسئلہ ہے ایک ہے بنیادی مذہبی تعلیم بنیادی مذہبی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے کیا چیزیں ماننی ہیں آپ نے وہ کیوں ماننی ہیں آپ نے کن چیزوں پر عمل کرنا ہے یہ تعلیم تو ہر بچے کو ملتی ہے والدین بھی اس کو دیتے ہیں اسادزہ بھی اس کو دیتے ہیں محول اور معاشرہ بھی اس کو دیتا ہے یہ تعلیم ڈاکٹر کو بھی ملنی ہے انجینئر کو بھی ملنی ہے اس لیے کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان کی حصیت سے یہ چیزیں جاننا اس کے لئے ضروری ہے لیکن یہ کہ وہ اعلیٰ درجہ کا عالم بنے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی سے آپ کو رکھیں یعنی کچھ لوگ ڈاکٹر بنے گے کچھ انجنئر بنے گے کچھ سائنسدان بنے گے کچھ اعلیٰ درجہ کو علماء بنے گے تو جو علماء بنیں گے وہ اس قابل نہیں ہونے چاہیے کہ وہ ایک سائنس کے سٹوڈنٹ کو بھی اس طرح دین کے بارے میں گائیڈ کر سکے جس طرح ایک آمندہ اس لئے میں نے ارس کیا کہ پہلی بارہ سال کی تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کی بنیاد مستحکم ہو جائے یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پانچ سال کے بچے کو آپ پکڑیں اور اس کو دینی تعلیم کے ادارے میں بیج گئیں بارہ سال کی پہلی تعلیم مثل میں جنرل ایڈوکیشن ہوتی ہے جس میں آپ ضروری سائنس بھی پڑھاتے ہیں ضروری ریاضی بھی پڑھاتے ہیں بنیادی علوم بھی پڑھاتے ہیں لینگویجز بھی سکھاتے ہیں زبان کا مسئلہ بھی ہر قوم اپنے لحاظ ستاہ کرتی ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو میں یہ کہوں گا کہ اردو ہماری قومی زبان ہے ہر حال میں پڑھانی ہے انگریزی زبان بیرال اقوامی رابطے کی زبان بن چکی ہے ہم اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے عربی زبان ہمارے دین کی بنیاد ہے ہمارے بچوں کو آنی چاہیے یعنی یہ تینوں زبانیں تو گویا ہماری ناغذیر ضرورت بن گئی ہیں لیکن یہ بارہ سال کی پہلی تعلیم کا مسئلہ ہے اگر آپ نے بارہ سال کی پہلی تعلیم ٹھیک طریقے سے دی ہے تو جیسے آپ کا ڈاکٹر پہلے دن یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ اس کو ڈاکٹر بننا ہے وہ اصل میں ایک خاص محلے پر جا کر یہ فیصلہ کرتا ہے یعنی آپ ایفش ایف ایف ایسی کے بعد بارہ سال کی تعلیم کے بعد یہ موقع دیتے ہیں کہ آپ کوئی آدمی میڈیکل کالج میں چلا جائے یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں چلا جائے یا سائنس کی اعلیٰ تعلیم کا انتخاب کر لے زیادہ زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آٹھوں کے بعد بھی آپ کو ایک چھوٹا سا موقع ملتا ہے جس میں آپ امنا راستہ طے کرتے ہیں لیکن وہ حتمی نہیں ہوتا تو بلکل یہی معاملہ اصل میں سارے نظام تعلیم کے ساتھ ہونا چاہیے پھر وہ عالم پیدا ہوں گے آپ کے ہاں جو بنیادی تعلیم پر رکھتے ہوں گے یعنی سائنس سے بھی اتنے واقف ہوں گے جتنا بارہ سال کی تعلیم میں آدمی واقف ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ وہ سائنسدان بن جائیں گے اصل میں یہ چیز ہے جس کو ہمارے ہاں نظر انداز کر دیا گیا ہے کہ پہلے بارہ سال کی تعلیم معاشرہ اپنی قوم کو دیتا ہے اور یہ تعلیم یقصہ ہونی چاہیے ایک ذریعہ تعلیم کے ساتھ ہونی چاہیے اور اس کو حاصل کیے بغیر کسی شخص کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سپیشلائیزیشن کا کوئی دارہ کھولے دیکھو سیئی ڈاکٹر خالد زہیر ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سر جھکا کے رکھو استاد کیا گیا زیادہ سوال کرنے والا جو سٹوڈنٹ ہے وہ ایریٹیٹ کر دیتا ہے اور میں نے یہ اچھے سکولوں میں بھی اور پرائیمری لیول کے جو سرکاری سکول ہیں اس میں یقصہ دیکھا ہے کہ کہ ٹیچرز ایریٹیٹ ہو بھی جاتے ہیں تو انکوزیٹیف تو ہم نے خود بنانا چھوڑ دیا ہے بچوں کو دیکھو میں آپ کو ایز ای ٹیچر جو میرا تجربہ ہے اس کی روشنی میں یہ بتاتا ہوں کہ جب استاد کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ اس کے پاس سوالات کے جوابات موجود ہیں تو وہ انکریج کرتا ہے کہ بچے سوال کریں اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس کا مضمون اس کے سواب وہ نہ سمجھ سکیں گے نہ اس سے ان کی دلچسپی ہوگی اور نہ ہی ان کے اندر گہرائی پیدا ہوگی جب تک کہ وہ سوال نہ کریں لیکن کیا کیجئے کہ اگر آپ کو بحثیت ٹیچر یہ بات معلوم ہو کہ آپ کے پاس سوالات کے جوابات ہی نہیں سوائے اس کے کہ آپ ان کو سختی سے منع کر دیں اور ان کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ آپ کی بات کو ایک منافقانہ رویہ اختیار کر کے مانے اور قبول کریں جس کے نتیجے میں یہ تو ممکن ہے کہ ظاہری طور پر ایک اگر ڈسپلن کی شکل پیدا ہو جاتی ہے لیکن حقیقت میں بچے اس مضمون سے بیزار ہو جاتے ہیں اور اگر وہ مضمون اللہ کے دین کو پڑھانے والا مضمون ہو اور بچے اس سے دور ہوں اور بیزار ہوں تو اس سے زیادہ بڑی کوئی پریجیڈی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے رب صاحب یہی سے ہم کانٹینیو کریں گے سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہو ناظرین مختصر سا وقفہ لیں گے اور دوبارہ واپس آئیں گے دوکٹر خالد زہیر کی طرح Welcome back ناظرین ڈاکٹر خالد زہیر سے ہم ایک پوائنٹ ڈسکس کر رہے تھے پرگرام سے پہلے ہم ان کی بات مکمل کریں گے جی ڈاکٹر صاحب میں صرف اس میں ایک بات ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ استاد کی عزت یہ خود ایک بڑی مطلوب چیز ہے ٹھیک ہم نے جو ویسٹن موڈل کو فالو کیا تو اس میں ان کے ہاں یہ تو ایک بڑی خوبی کی بات ہے کہ عام طور پر وہ سوالات کو انکاریج کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو ایک آزادی کے نتیجے میں اور کچھ دین سے دوری کے نتیجے میں جو بڑوں کی عزت اور احترام کا ایک طریقہ ہے اس سے دوری وہ بھی ہمارے ان لوگوں کے اندر پیدا ہونی شروع ہو گئی کہ جو محض مغرب کی نقالی کے قائل ہے لیکن ڈاکٹر صاحب ٹھیک عزت اپنی جگہ ہے لیکن اتنا مروب ہو جانا کہ آپ سوال ہی نہ کر سکیں اور اسی کے نتیجے میں مجھے لگتا ہے کہ ہم تقلید کی طرف چل پڑے ہیں صرف فالو کر رہے ہیں کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر ان دونوں کے درمیان جو ایک انتزاج ہے وہ پیدا ہو کہ ہم ایک جانب اپنے بڑوں کی اور جو ہم کو پڑھا رہے ہیں ان کی عزت بھی کریں لیکن دوسری جانب ان سے سوال بھی کریں ان سے پوچھیں اور جب تک کہ وہ مطمئن نہ کریں ان کو نہ چھوڑیں اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ تعلیم بچوں کے لیے ایک دلچسپی کا ایک عمل ہوگا اور وہ جیسے کھیل کود میں انٹریسٹ لیتے ہیں ویسے ہی تعلیم میں انٹریسٹ لیں گے ورنہ آپ زیادہ سے زیادہ آرڈنری لوگ پیدا کریں گے اور کسی قوم میں اگر ایک بہت بڑی فوج آرڈنری لوگوں کی ہے کہ جو علم سے اور دین سے بیزار ہیں وہ قوم نہ سائنس میں ٹکنالوجی میں ترقی کر سکتی ہے اور نہ اخلاقی لحاظ سے بہت آگے بڑھ سکتی ہے بہت کھوٹھیک ہے گامدی صاحب تنقیدی سوچ کا کتنا کردار ہے مغرب کی ترقی میں غیر بامولی تنقیدی سوچ اگر کسی معاشرے میں نہیں ہوتی تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ معاشرہ آہستہ آہستہ ایک متففن جوہر کی صورت اکتیار کر لیتا ہے اس میں زندگی ختم ہو جاتی ہے حرارت ختم ہو جاتی ہے سوچنے اور سمجھنے کے دائیات ختم ہو جاتے ہیں لوگوں کو پھر کسی خاص موقع پر اگر سوچنے کے لیے مجبور ہونا پڑے تو انہیں یہ لگتا ہے کہ گویا قبرستان میں کسی نے آواز دے دی ہے مردے ہر بڑھا کے اٹھ رہے ہیں یہ جو اس وقت ہمارے ہر عدی عمل ہوتا ہے مذہبی معاملات میں بھی اگر کوئی آپ کو افتو کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی تنقیدی طریقے سے چیزوں کو سمجھنے ان پر غور کرنے کی تربیت ہی نہیں دی گئی ہم نہ اپنے بچوں کو یہ تربیت دیتے ہیں والدین بھی آپ دیکھئے کہ ہمارے معاشرے میں بلوں انہیں ڈانٹ دیں گے اگر ان کے سامنے کوئی سوال آئے یہی صورتحال مذہبی لوگوں کی یعنی میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ومصیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سوالات کو آپ نے آخری درجے میں انکرج کی ہے غیر معمولی حوصلہ فضائی کی ہے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ این خطبہ جمعہ کے دوران میں ایک شخص نے یہ کہا کہ مجھے جانا ہے فوراں بعد تو میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے آپ درمیان میں رکھیں آپ نیچے اترے ممبر سے اور آپ نے سوالات کے جوابات دیا اور اس کے بعد خطبہ شروع کر دی تو سوالات کے جواب دینا یہ وہ چیز ہے جس کے بغیر آپ اپنے مخاطب کو مطمئن نہیں کر سکتے قرآن مجید کو آپ دیکھئے کہ وہ اپنے مخاطبین کے ایک ایک سوال کا جواب دے رہا ہے غاملی صاحب ابھی ہم نے بات کی کہ بارہ سال کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ ایک ہونی چاہیے مجھے یہ بتائیے کہ سپین میں جب ایک ایک شخص جیوگرفی میں بھی ایکسپرٹ تھا جراہی میں بھی ایکسپرٹ تھا فنون لطیفہ میں بھی کام کرتا تھا اس وقت ایسی پرسنالٹیز کیسے پیدا ہو گئی اور وہ مسلمان تھے سارے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ ایک زمانہ ایسا تھا جس میں بہت سے علوم کے لوگ ماہر ہوتے تھے اس وقت علوم بھی اتنے زیادہ وسیع نہیں ہوئے تھے یعنی اب تو بہت طرف علوم کی نویت طبیل ہو گئے یہ سپیشلائزیشن کا دور اصل میں پندرمی صدی کے بعد شروع ہونا شروع اس وجہ سے اس زمانے پر ہم کیاس نہیں کر سکتے تاہم یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو بنیادی تعلیم ملی آپ پہلے فیصلہ کریں کہ بنیادی تعلیم کے چیزوں بھی دینی ہے سائنس کی تعلیم لازمان ملنی چاہیے ریاضی کی تعلیم لازمان ملنی چاہیے بنیادی زبانوں کی تعلیم لازمان ملنی چاہیے یہ وہ تعلیم ہے جس کے بغیر آپ کسی آدمی کو تعلیم کے میدان میں داخلی نہیں کر سکتے اصل میں تعلیم مجھے کیا پانی ہے کیا بننا ہے کس طرف جانا ہے اس کا فیصلہ کرنے تک بنیادی تعلیم مجھے معاشرہ دیتا ہے اس کا فیصلہ بھی معاشرہ کرتا ہے والدین کریں گے معاشرہ کرے گا ریاست کرے گی نظم اجتماعی کرے گا وہ تعلیم اہم ہے یعنی اگر آپ صرف ایک پابندی لگا دیں کہ کوئی شخص دینی مدرسے میں بھی کسی کو داخلہ نہیں دے سکتا جب تک اس نے بارویں جماعت تک بنیادی تعلیم نہیں پائی جنرل ایڈوکیشن تو آپ کا مسئلہ بڑی حد تک کھل ہو جائے باقی تمام جگہوں پر آپ نے یہ پابندی لگا رکھی ہوئی یعنی کیا آپ مجھے اس کا حق دیں گی کبھی کہ میں ایک سکول کھولوں اور اس میں پانچویں جماعت کے تک پانچ سال کے عمر کے بچوں کو یہ کہوں کہ آئیے ڈاکٹر بنی یہ تو ممکن نہیں چلیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ہی اختصاص رکھنے والا میدان ہے آپ کسی کو لائر بننے کی اجازت دیں ایسا ممکن ہی نہیں ممکن ہی نہیں دینی تعلیم میں آپ بینیں یہی کرتے ہیں دینی تعلیم کے لئے آپ نے اصل میں اپنا سے علاقے دارے قائم کرنے کی اجازت دے رکھی ہوئی ہے یہ اجازت کسی معاشرے کو بھی نہیں دینی چاہیے بنیادی تعلیم کو اب دنیا بھر کے ماہرین تعلیم کا اس پر اتفاق ہے کہ بارہ سال کی عمر تک ملنی چاہیے بارہ سال پوری تعلیم ملنی چاہیے یعنی بچے نے اگر پانچ سال کی عمر میں تعلیم کی پدا کی ہے تو یہ سترہ آٹھارہ سال کی عمر ہوگی یعنی وہ اپنے بارہ سال ہر حال میں کمپلیٹ کرے ہر حال میں مکمل کرے بارہ سال کی یہ تعلیم اصل میں جنرل ایڈیوکیشن ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یک روحی شخصیات نہ پیدا ہو جائیں بنیادی چیزوں سے وہ واقع ہو سوسائیٹی نے اب تک جو ترقی کی ہے اس پر ان کی نگاہ ہو علم جہاں تک پہنچا اس کی بنیادی معلومات انہیں حاصل ہو جائیں اتنی سائنس وہ جان لیں جتنی سائنس ایک عام آدمی پڑے لکھے آدمی کے لیے جاننا ضروری ہے ان علوم سے واقف ہو جائیں ان کی بنیادوں سے واقف ہو جائیں ان سوانوں سے واقف ہو جائیں جن سے انہوں نے آگے بڑھنا ہے تاکہ پھر وہ فیصلہ کر سکیں کہ انہیں کدھر جانا ہے تو اختصاصی تعلیم سے پہلے میرے نزدیک جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بنیادی تعلیم کو حصوں میں مانٹ دیا ہے یعنی اس وقت دینی اور دنیوی میں بٹ گئی انگریزی ذریعہ تعلیم اور اردو ذریعہ تعلیم میں بٹ گئی عالی درجے کے سکولوں اور پس درجے کے سکولوں میں بٹ گئی یہ ہے وہ علمیہ جو ہمارے معاشرے کے ساتھ ہو رہا ہے اچھے ڈاکٹر خالد زہیر یہ بتائیے کہ عام طور پر سوچا سمجھائیے جاتا ہے ایک کانسپٹ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایکسٹریمزم انتہا پسندی ہے یہ مدرسوں سے نکل کے آ رہی ہے کیا یہ الزام ہے مدرسوں پہ یا واقعی ایسا ہے کیونکہ ایکسٹریمیسٹ بیہیوئیر تو ایک جنرل بات ہے وہ تو ہمیں بہت موڈرن سکول سے نکلنے والے لوگوں میں بھی کئی دفعہ ایکسٹریمزم نظر آ جاتے ہیں ہم مدرسوں کو کیوں فوکس کرتے ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے سو کالڈ یدید تعلیمی ادارے ہیں وہاں بھی بہت سے لوگ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں بلکہ سچی بات یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے جن کو آپ لبرلز کہتے ہیں وہ بھی بڑے ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں اور وہ دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اپنی بات دوسروں پر امپوز کرنا چاہتے ہیں یہ تو ایک جنرل ایٹیچوڈ اور بیہیوئیر ہے اس میں اصلاح کا امکان جس جگہ سے زیادہ متوقع تھا وہ ہمارے دینی ادارے تھے کہ جو لوگوں کو یہ بتاتے کہ انسان کو متحمل مزاج ہونا چاہیے دوسرے کی بات سننے والا ہونا چاہیے اپنی بات سریقے سے کرنے والا ہونا چاہیے بدقسمتی سے ان اداروں میں بھی جو تعلیم دی جاتی ہے وہ صرف ایک نقطہ نظر کی دی جاتی ہے اسی نقطہ نظر کو ماننے والے لوگ ہیں کہ جو اسادزہ بنتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ اس بات کی کمزوری کو ثابت کیا جائے اور یوں لوگ ایک یک رخے ون سائیڈ ذہن لے کر باہر نکلتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے مختلف سمجھتے ہیں کم سے کم ان کو دوسروں کو گمراہ سمجھتے ہیں ورنہ دوسروں کو کافی قرار دیتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں بھی آپ کبھی کوئی ایسے لوگ نہیں پیدا کر سکتے کہ جو ٹولرنٹ ہوں اور جن کے مزاج میں تحمل ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ یہاں سے آغاز نہیں بھی ہوتا ان ٹولرنس اور ایکسٹریمزم کا بہرحال بہت زیادہ تقویر ضرور نہیں سیئی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا it's time for a short break Welcome back ناظرین ایک دفعہ پھر جعوید عمد غامدی اور ڈاکٹر خالد زہیر ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ایکسکلوسف پروگرام ہے غامدی صاحب ہم مناظرے اور مقالمے میں فرق نہیں کرتے ہیں مناظرہ تو بہت پڑھایا جاتا ہے مقالمہ نہیں پڑھایا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے تک ہم نے فرقوں کی بنیاد پر اپنے مذہبی فکر کی تشکیل کی ہے مقالمہ وہاں ہوتا ہے جہاں آپ آزادانہ فضا میسر کریں جہاں جمہوری اقدار کو فروغ دیا گیا ہو معاشرے میں ملوکیت رہی ہے ایک لمبے عرصے تک مسلمان معاشرے نے ملوکیت کو بھگتا ہے ملوکیت سیاسی سطح پر بھی جبر کا نام ہے بلکل اور اس سے اگر انحراف ہوتا ہے تو انحراف میں بھی خروج اور بغاوت سے کم بات نہیں ہوتی جبکہ ایک سچے جمہوری معاشرے میں آپ بنیادی مقالمے پر رکھتے ہیں مجھے آپ کی بات سننی ہے آپ کو میری بات سننی ہے ہمیں اپنی بات کرنی ہے اور اس طرح کرنی ہے کہ شائیستی اور تہذیب کی اقدار مجروع نہ ہو ہم اپنی بات کہیں اور اس میں اگر کوئی غلطی واضح ہو جائے تو اس کا اعتراف کرنے کے لئے تیار ہوں اپنی بات میں اتمنان رکھیں کہ وہ درست ہے لیکن اس امکان کو تسلیم کریں کہ دوسرے کی بات میں بھی وزن ہو سکتا ہے اس میں بھی صحت ہو سکتی ہے مقالمہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ دوسروں کے لئے اختلاف کے حق کو نہیں مانتے ہمارے ہم بنیادی طور پر یہ حق نہیں مانا جاتا یہی وجہ ہے کہ یہاں یہ تقاضی نہیں کیا جاتا کہ مجھے میری بات کہنے کا موقع ملنا چاہیے یہاں یہ تقاضی کیا جاتا کہ آپ کو اپنی بات کہنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے اور اس کے لئے ہم ہر سطح پر جدوجود کرتے ہیں ہم اس میں ریاست کی سطح پر بھی یہی کام کرتے ہیں ہم مدرسوں کی سطح پر بھی یہی کام کرتے ہیں ہم مسجد کی سطح پر بھی یہی کام کرتے ہیں آپ کبھی تقاریر سنیے آپ کبھی جو گفتگویں عام طور پر مذہبی افکار پر ہوتی ہیں ان کو سنیے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہر آدمی دوسروں کی جنت اور جہنم کے فیصلے کر رہا ہے یہ ماننے کے لیے تیارنے یہ گفتگو سکتی ہے تو مقالمے کی ہم نے نہ اپنے آپ کو تربیت دی ہے نہ دوسروں کو اس کی تربیت پانے دی ہے اچھا ہمارا جو اس وقت رائج نظام تعلیم ہے یہ انگریز کی دین ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے اس کی بیس پہ بہتر نظام تعلیم ابا کر بنا بھی لیا ہے اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کیا آپ کلونیل دور کو واقعی سامراج کا دور سمجھتے ہیں یا آپ اسے لگے سی مانتے ہیں کہ ان لوگوں سے ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھا بھی ہے یہ انسان ہمیشہ دوسروں سے سیکھتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ صرف برائیاں ہی دوسروں کی دیکھتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جو بڑی طاقتیں آتی تھی اور وہ دوسروں پر قبضہ کر لیتی تھی ان کے وسائل سے بھی فائدہ اٹھاتی تھی ان کے خلاف ایک ردعمل بھی پیدا ہوتا تھا تحریکیں بھی پیدا ہو جاتی تھی لیکن اس سب کچھ کے باوجود اگر آپ پہ ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو بہت کچھ آپ کو ملتا بھی اگر ان کے ہونے سے تحریکیں جنم لیتی ہیں اور ان کے ہونے سے سوالات اپنے لئے ذہنوں میں جنم لیتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کی ہے ہمیں تنقیدی سوچ دینے میں اس میں بھی کوئی شک نہیں دیکھئے جو قوم بھی آئے گی مسلمان آئے انہوں نے دنیا کے بیشمار ممالک پر قبضہ کر لیا تو مسلمانوں نے اپنی تہذیب دی اپنے سوچنے کا انداز دیا اپنی آزاد فکری دی اس زمانے میں جن اقدار کو وہ مانتے تھے وہ اقدار سوسائیٹی کو دی بہت سے معاملات ایسے تھے جن میں لوگ واقف ہی نہیں تھے اس سے پہلے انہوں نے ان سے واقف کرایا اور آپ دیکھئے علوم و فنون کے بہت سے سرچش میں اس سے پوٹے یونانی علوم کے تراجم انہوں نے کیے بیت الحکمت انہوں نے قائم کیا سائنس کی ترویج کے لیے بہت سے اقدامات کیے سوسائیٹی میں ایک عمومی ماحول علم کے لیے پیدا کیا یہ ساری چیزیں سوسائیٹی کو دی اسی طرح سے انگریز آئے اسی طرح فرانسیسی آئے اور انہوں نے آکے اپنی اقدار اپنی تہذیب لوگوں کے سامنے رکھی اصل چیز یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی قوم آئی اور اس نے کیا دینا چاہا اصل چیز یہ اس نے کس طرح دینا چاہا اگر تو کسی معاشرے پر جبر کیا گیا ہے تو یہ بجائے خود ایک جرم ہے اس کو کسی حال میں بھی روانی ہونا چاہیے اور اگر معاشرے نے آزادانہ طریقے سے سیکھا ہے حکمران آیا ہے ان سے سیکھا ہے نئے علوم آئے ان سے سیکھا ہے اس وقت تو دنیا پر وہ دور گزر چکا جس میں مختلف ملکوں پر قبضے کیا جاتے تھے لیکن آپ اس میں بھی محتاج ہیں کہ مغرب سے جا کے سیکھیں آپ تعلیم ان کی ادارے میں پاتے ہیں اعلیٰ ترین ادارے انہی کے ہیں جن کی طرف آپ رکھ کرتے ہیں آپ کے ہاں ہر تعلیم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہیں سے علم حاصل کر کے آئے کیا وجہ ہے اس کی یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی سامراجی تسلط قائم کر لیا ہے کیا یہ وجہ ہے کہ وہ اپنی فوجیں لے کے چٹ پڑے ہیں علوم جب ان کے پاس ہوں گے تو پھر آپ سیکھنے کے لیے مجبور ہوں گے تو جس وقت مغربی قومیں ہم پر حملہ ور ہوئی تھی اس بات کا اطراف کرنا چاہیے کہ اس وقت ہم علم میں بہت پیچھے تھے اور وہ علم میں بہت آگے تھے اور جب کوئی قوم علم میں آگے ہوتی ہے تو اس کی آپ حکومت کو نہیں روک سکتے وہ حکومت جسمانی لحاظ سے قائم نہیں بھی ہوگی تو ذہنی لحاظ سے قائم ہو جائے گی ڈاکٹر خالد زیر یہ بتائیے کہ جو دینی مدارس ہیں وہاں کے جو علماء ہیں وہاں کے جو استاد ہیں ان کا گٹ اپ ان کا رکھ رکھاؤ ان کا اٹھنا بیٹھنا دوسرے جو عام تعلیمی ادارے ہیں ہمارے جنرل سکولز ہیں ان سے اتنا فرق کیوں ہوتا ہے یعنی گٹ اپس کا اتنا واضح فرق تو آپ نے دیکھنے میں چیزوں میں اتنی بڑی لائن درو کر دی تو پھر ہم کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ ہم کوئی بلینڈڈ یا انٹیگریٹڈ ایسا فارم آف ایڈوکیشن لا سکیں گے جس میں دین اور دوسری ایڈوکیشن جنرل لیول پر ایگزیکیوٹ ہو رہی ہو اس کا بھی تعلق اصل میں ان کے دینی فہم سے ہے یعنی اللہ کا جو دین ہے وہ ہم سے تقاضی کرتا ہے کہ ہم بعض ان حقائق کو مانے کہ جو ہم کو نظر نہیں آ رہے جس کو ہم ایمانیات کہتے ہیں اور وہ ہم سے تقاضی کرتا ہے کہ اخلاقی دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں اللہ کی طرف سے پہلے فطرت میں موجود حقائق ملے ہیں ہم ان کا بھی اعتراف کریں اور ان کی قدر کریں اور پھر اللہ نے اس کے علاوہ شریعت کے ذریعے سے ان کے بارے میں جو مزید وضاحتیں کی ہیں ان کو بھی فالو کریں باقی رہی یہ آپ کی دنیا کی زندگی اس کے بارے میں اللہ تعالی نے ہم کو یہ بتایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو واضح فرمایا ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہم کو دیا ہے ہم اپنی عقل کو استعمال کریں ہم اپنے اپنے علاقوں میں اپنا لباس پہنے جو کچھ خوراک ہم کو میں اثر آئی ہے اس کو ہم استعمال کریں اللہ کا شکر ادا کریں یہ دنیا ایک تنوو کی دائیورسٹی کی دنیا ہے اور اللہ ہی نے اس کو ایسے بنایا ہے اس میں کوئی خاص لباس مذہبی لباس نہیں ہے کوئی خاص خوراک مذہبی خوراک نہیں ہے کوئی ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ مذہب نے نہیں تجویز کیا یہ وہ دنیا ہے جس میں اللہ تعالی نے انسان کو عقل دی ہے جس کو کچھ استعمال کرنا چاہیے بکسمتی سے ہمارے ہاں ایک ایسا سنت کا تصور رائج ہو گیا کہ جس کے بعد لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو لباس ہم پہنتے ہیں یعنی مذہبی لوگ اگرچہ کہ وہ لباس وہ نہیں ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے وہی لباس اصل میں دینی لباس ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور شک کوئی دوسرا لباس پہنتا ہے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے تو وہ اصل میں کم سے کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ دین میں ایک بہت کم تر عمل کر رہا ہے بہت عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بلکل ہی گمراہ انسان جبکہ ہمیں دین نے ان معاملات میں بس یہ بتایا ہے کہ ان اخلاطی خدوط کو ملوز رکھنا چاہیے جو اللہ تعالی نے بلکل واضح طریقے سے بیان کر دی ہیں چنانچہ ظاہر ہے کہ ان کا یہ مذہبی تصور ہے اس وجہ سے وہ اسی لباس کو پہنتے ہیں اسی طرح کی گفتو کرتے ہیں اور جو لوگ ان سے مختلف ہیں ان کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ یہ بے دین لوگ اینڈک صاحب آپ کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے وہ اسی طرح اپنے آپ کو گٹ اپ میں بھی رکھتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ سوئے گا it's time for a very short break Welcome back ناظرین زابطہ حیات کے اس exclusive program میں ایک دفعہ پھر ہمیں آپ کے سامنے جاوید احمد غامدی اور ڈاکٹر خالد زہیر ہمارے ساتھ ہیں غامدی صاحب جب ہم education کی بات کرتے ہیں کہ language of instruction کیا ہونی چاہیے ہم یا اردو کی بات کرتے ہیں جبکہ جو ہمارا بنیادی اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے دینی تعلیم کہ وہ اتنی بٹی ہوئی ہے کیا مسئلہ نہ حل ہو جائے اگر ہم اپنی national language میں عربی کو بھی شامل کر لیں آپ یہ ایک زبان کے طور پر پڑھائیے یعنی میرا نکتہ نظر تو یہ ہے کہ آپ کو تین زبانیں لازمان پڑھانی چاہیے یعنی اردو پڑھانی چاہیے اس لیے کہ وہ آپ کی قومی زبان ہے آپ کو انگریزی زبان پڑھانی چاہیے اس لیے کہ وہ آپ کی رابطے کی زبان ہے وہ آج انگریزی ہو سکتی ہے کل کو ہو سکتا ہے چین ہی ہو جائے یعنی اس کا تعلق دنیا کے بدلتے ہوئے حالات سے ہے آج یہ حیثیت انگریزی کو حاصل ہے کل کسی اور زبان کو حاصل ہو سکتی ہے جس زبان کو بھی یہ حیثیت حاصل ہوگی کہ وہ بین و لقوامی رابطے کی زبان بن سکے وہ آپ کو پڑھانی ہوگی اور عربی زبان آپ کی بچوں کو پڑھانی چاہیے اس لیے کہ وہ آپ کی دین کی زبان ہے یعنی آپ نے ریاضی پڑھا دی آپ نے سائنس پڑھا دی آپ نے ان تینوں زبانوں کا علم بچے کو دے دی اب اس کے لیے علوم کے دروازے کھل گئے آٹھمی جماعت کے بعد اسے حق دیجئے وہ چاہے تو سائنسی علوم کا انتخاب کر لے آگے اختصاص کے لیے چاہے تو وہ آرٹس کا انتخاب کر لے آگے جو کچھ بھی اس نے کرنا ہے اور چاہے تو وہ دینیات کرپ کو اختیار کر لے یعنی وہ موقع ہے جس موقع کے اوپر وہ کچھ مزید مضامین پڑھ کر اپنے آپ کو ایک کچھ قابل کر سکتا ہے کہ وہ بارہ سال کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک بچے کا حق ہے کہ وہ خود ڈیسائیڈ کرے کہ وہ بارہ سال کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کدھر جانا چاہتا ہے آپ کے خیال میں بارہ سال کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بچے کا ذہن اتنا انسپائرڈ ہے آج کل کے علماء سے کہ وہ عالم بننا چاہے ایسا ہوگا یقین ہوگا اس لیے کہ دیکھیں اس کا تعلق علماء سے انسپائر ہونے سے نہیں ہے اس کا تعلق دین سے انسپائر ہونے سے ہے دین فطرت کا تقاضی ہے علماء تو رول موڈل ہے نا آپ جو بننا چاہ رہے ہیں جس طرح کوئی ڈاکٹر قدیر بننا چاہے گا تو اس کے ذہن میں وہ ایک آئیڈیل ہے کوئی جارج بوش بننا چاہے گا کوئی کلنٹن بننا چاہے گا کوئی قائد آزم بننا چاہے گا اس نے اس پسنالٹی کو آئیڈیلائز کیا ہوئے کیا بارہ سال کی تعلیم لینے کے بعد صرف تعلیم سے انسپائر ہو کے یہ فیصلہ ایک بچہ کر سکتا ہے کہ وہ کیا پڑھنا چاہتا ہے میں اس لیے ایک گزارش کر رہا ہوں کہ علماء جو کچھ بھی آپ کو معاشرے میں اب نظر آتے ہیں صرف وہی نہیں ہیں یعنی سب کچھ کے باوجود بڑی غیر معمولی شخصیات دینی علوم میں بھی پیدا ہوتی رکھتی اگر شبلی کون تھے عبو القلام آداد کون تھے علامہ اقبال کون تھے مولانا سید عبداللہ صاحب موجودی کون تھے مولانا امینہ صلحی کون تھے حاصل البننا کون تھے یہ بے شمار لوگ ہیں جو اس نظام تعلیم کے باوجود پیدا ہوئے اور جو اپنی صیرت کے لحاظ سے اپنے علم کے لحاظ سے اپنے کردار کے لحاظ سے غیر معمولی شخصیات لوگ آج بھی ان سے انسپائر ہوتے ہیں آپ دیکھئے کہ ہمارے دور متوسط کے جلیل القدر عالم ہے ابن تیمیہ اور ابن قیم آج تک دنیا ان سے متاثر ہوتی ہے علوم میں اس طرح کی غیر معمولی شخصیات سائنس میں بھی پیدا ہوتی ہیں فن میں بھی پیدا ہوتی ہیں اسی طرح دین علوم میں بھی پیدا ہوتی رہتی ہیں نظام تعلیم بد سے بدترین بھی ہو بڑے لوگوں کو پیدا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا یعنی دیکھئے اصل میں نظام تعلیم کیا کرتا ہے نظام تعلیم بڑے لوگ پیدا نہیں کرتا نظام تعلیم دوسرے درجے کے بہت بڑے لوگ پیدا کرتا ہے ہمیشہ جو غیر معمولی طور پر بڑے لوگ ہوتے ہیں اب قریش شخصیات ہوتی ہیں وہ اصل میں کسی نظام تعلیم کی محتاج نہیں ہوتی وہ آپ سے آپ پیدا ہوتی رہتی ہیں اور وہ ہمارے معاشرے میں بھی پیدا ہوئی ہیں اس پچھلے دور میں بھی ہوئی ہیں انگریزوں کے زمانے میں بھی ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھئے بات یہ ہے میں نے ارز کیا کہ آپ کو بہت بڑی تعداد میں لوگ چاہیے ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے معاشرے میں اگر کوئی ایک دو آدمی ایسے ہیں جو غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں تو وہ آپ کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے ہیں ضروریات کو پورا کرنے کے لئے آپ کو بہت سے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح کے لوگ آئیڈیل بن کے رہتے ہیں اور اس وقت بھی ہیں بعد میں بھی پیدا ہوتے رہیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آئیڈیل بنیں گے میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ میرا تو اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نے کبھی نوجوانوں کو توجہ دلائی کہ انہیں دین کا عالم بننا چاہیے تو بڑے غیر معمولی ذہین لوگ متوجہ ہو گئے لیکن ان کو سوسائیٹی کی سپورٹ حاصل نہیں ہو سکتے یعنی معاشرے کے اندر کیونکہ اس مقصد کے لئے کوئی قاون کا جذبہ نہیں ہے اعلیٰ درجہ کوئی علماء پیدا ہوں یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ نہیں ہے اس وجہ سے ان کے لئے راستہ نہیں نکلتا ورنہ آج بھی دسیوں لوگ اس کے لئے تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ دین کے جلیر و قدر عالم بنیں اور دین کے بڑے علماء کے نمونے ان کے سامنے موجود ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی قہد پڑا رہتا ہے ہر وقت بڑے پیمانے پر یہ کام ہم نہیں کر سکتے جب تک نظام کالیم کو بہتر نہیں کریں بہتر ٹھیک ڈاکٹر خالد زہیر فرقہ واریت کا حل کیا ہے ہم کس طرح ایسے علماء پیدا کریں جو فرقوں کو چلیں پروپوگیٹ کریں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا فرقہ ہی صحیح ہے ضرور بتائیں لیکن تھوڑا سا دوسرے فقہوں کے بارے میں بھی بتائیں تاکہ کم از کم ایک ایسا معاشرہ تو وجود میں آجے جو رہنے کے قابل ہو ہم تو دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتے ایک تو اس کا شورٹ ٹرم حل ہے اور ایک لانگ ٹرم حل ہے شورٹ ٹرم میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے مدارس موجود ہیں ان کو باقاعدہ اس بات کا قائل کیا جائے خوصہ کے تو مجبور کیا جائے کہ وہ جہاں اپنے مدارس میں اپنے نقطہ نظر رکھنے والے اور اپنے فرقے کو فقہ کو بلانگ کرنے والے اسادزہ سے بچوں کو طالب علموں کو پڑھوائیں ویسے ہی پڑھانے کے لیے دوسرے نقطہ نظر رکھنے والے علماء کو بھی بنائیں اور وہ بھی ان کو مختلف وضامین پڑھائیں تاکہ ان کے دل میں ان کی بھی عزت پیدا ہو اور ان کی باتیں سننے اور دلائل سننے کا بھی ان کو موقع نہیں لیں لانگ ٹرم میں اس کے سوار کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہمارے جتنے بھی سپیشلائزیشن کے دینی انسٹیوشنز ہوں اس میں تمام نقطہ نظر رکھنے والے علماء موجود ہوں مختلف پوائنٹس افیو کیا ہیں تاکہ طالب علم خود اپنے طور پر تیہ کرے کہ اس میں اس کے خیال میں کونسی بات زیادہ مضبوط وزنی ہے اور کونسی کمزور ہے جعوید عبد غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر خالد زہیر بہت شکریہ آپ کا ناظرین ہم نے نظام تعلیم پر گفتگو کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہ واحد شبہ ہے جس کو اگر ہم صحیح بنیادوں پر استوار کر لیں تو ہمارا معاشرہ بہت جلد ایک ایسے راستے پر چل پڑے گا جہاں پہ ہم کرٹیکلی اور لوجیکلی چیزوں کے جواب تلاش کر رہے ہوں سوال بھی ہوں جواب بھی ہوں اچھے علماء ہوں جو بے تاثب ہوں اور جو مجتحد بھی ہوں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ